اللہ کا ایک نیک بندہ کسی جنگل کی بستی میں رہا کرتا تھا اس کے پاس ایک مرغہ، ایک گدہ اور ایک کتہ تھا مرغہ صبح کی نماز کے لیے جگہ تھا گدے پر وہ پانی اور دیگر چیزیں لاد کر لاتا اور کتہ اس کے مکانوں سامان کی رکھوالی کرتا ایک دن مرغے کو لومڑی کھا گئی گھر کے افراد اس نقصان پر پریشان ہوئے مگر اس نیک شخص نے سبر کیا اور کہا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے ہوا یوں چند دن بعد ایک بھیڑیے نے گدے کو چیر پھار ڈالا اہل خانہ غمغین ہوئے لیکن اس شخص نے یہی کہا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے پھر کچھ عرصے بعد اس کا جو کتہ تھا وہ بیمار ہو کر مر گیا اس پر بھی اس نے یہی الفاظ دورائے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے پھر کچھ دن بعد یقائق دشمنوں نے جنگل کی اس بستی پر رات میں حملہ کر دیا اور جانوروں کی آوازیں سن سن کر گھروں کا پتا لگایا اور مال و اسباب سمیت سب گھر والوں کو قیدی بنا کر لے گئے اس نیک شخص کے گھر میں کوئی جانور نہ تھا جو بولتا لہٰذا دشمنوں کو اندھیرے میں اس کے مکان کا پتا ہی نہ چل سکا اور اس طرح وہ آفت ناغانی سے محفوظ رہا اور یوں سبر کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے